نیکشن آئی نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کے ساتھ عبرارو لقرہ مائے ارون کیجریوال والے معاملے میں جب ان کی ریمانڈ ختم ہوئی اور کورٹ میں پیش کیا گیا تو سبھی سمرتد جو ہیں عام آدمی پارٹی کے ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ آج ارون کیجریوال کو ایک بڑی رات مل جائے گی لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا داشت حالانکہ اس پورے معاملے کو لے کر کے جو امید کی جا رہی تھی اس پر کہیں نہ کہیں ایڈی جو ہے وہ پچھڑتی ہوئی نظر ضرور آئی ایڈی جو دعوے کر رہی ہے ایڈی جو باتیں کہہ رہی ہے ان باتوں میں کوئی بھی اثر دور دور تک نظر نہیں آیا اب ایسے میں آپ کو یہ بھی بات سمجھ لینے شاہی ہے کہ آخر کار ارون کیجریوال کے سمرتن میں جو کل ایک ریلی کی گئی تھی رام لیلا میدان میں اور سرہلی میں جس تھنگ سے ویپکش کے کئی بڑے نیتہ پہنچے تھے انہوں نے اپنی باتوں کو رکھا اور ساتھی کئی ایسے باتیں بھی کہہ دی جو بھارتی جنتہ پارٹی کو پریشانی میں ڈال سکتی ہے اور یہ بلکل پوری طریقے سے واجب بھی نظر آتا ہے ارون کیجریوال یہ پہلے ہی بھاپ چکے تھے کہ دوہزار چووویس کے لوگ سوا چناؤں سے پہلے پہلے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا اور اس گرفتاری کو راجنیتک روپ سے بھنایا جائے گا کہ دیکھئے آم آدمی پارٹی بھرشتہ چاری پارٹی ہے آم آدمی پارٹی کے سنیوجک بھرشتہ چار کرتے ہیں اور کروڑوں کا گھوٹالہ کر چکے ہیں اور اس کو لے کر جنتہ کے بیچ ایک بھرم کے استثیتی پیدا کی جائے گی درشتہ یہ ہوا بھی لیکن اب جس دھنگ سے یہ لڑائی لڑی جا رہی ہے آم آدمی پارٹی کے دوارہ ان کے کارکرتاؤں کے دوارہ سانسدوں کے دوارہ ویدائکوں کے دوارہ یہ لڑائی لڑنے کا جو طریقہ ہے یہ بتاتا ہے کہ بھاجپا اس کھیل کو جتنی آسانی سے لے رہی تھی وہ دراصل اب اتنا آسان رہ نہیں گیا ہے یعنی کہ ارون کیجریوال نے بلکل اس پورے معاملے کو لے کر اب کمر کس لی ہے اور وہ لگتار اس پورے مدے کو لے کر کے اپنی بیان بازی کے مادیم سے بھاجپا کو چہتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جنتہ کی سانو بودی جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں درشتہ کو اس پورے معاملے سے جڑا ہوا آئی ہے آپ کو ایک بیان سنواتے ہیں یہ آخر کار اب ارون کیجریوال کے سمرتھر میں اس طریقے سے کھلے طور پر بیان بازی کا شروع ہو جانا یہ درشتہ آتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی یہ کھیل مہنگا پڑ سکتا ہے خاص کر کے ویدان سبا چناؤ جو ہونے والے ہیں اگلی سال دوہزار پچیس کے اس میں کیونکہ اس سے پہلے جس دنگ سارو ان کے جریوال نے اپنے پکش میں ماہول بنانا شروع کیا ہے وہ بھاجپا کے لیے بڑے پریشانی کا کارن بن سکتا ہے درشتہ کو سنیے اس ریپورٹ میں آخرکار کیا کہا جا رہا ہے 10 فروری 2023 کو پانچ مہینے تک اس کو جیل میں سڑایا جاتا ہے اور پھر یہ باپ ممبر او پارلیمنٹ ٹوٹ جاتے ہیں اور پانچ مہینے بعد 16 جولائی 2023 کو یہ اپنا سٹیٹمنٹ بدل لیتے ہیں اور پہلی بار اربیند کیجریوال جی کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جب یہ 16 جولائی کو سٹیٹمنٹ اربیند جی کے خلاف دیتے ہیں 18 جولائی کو اکے بیٹے کی بیل ہو جاتی ہے وہ چھوٹ جاتا ہے اور پھر وہ 3 اکٹوبر 2023 کو سرکاری گواہ بن کے اپنا ماں کی نامہ لے لیتا ہے اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان مہینوں کے دوران مغنٹا سٹیمیناسنو رڈی کی تین سٹیٹمنٹس لیں گئی جس میں سے دو سٹیٹمنٹس میں انہوں نے اربیند جی کے وشہ میں کوئی ایسی بات نہیں گئی جس سے اپ راج کے وشہ میں کوئی بھی جانکاری ہوتی ہو یا اس کی طرف اشارہ بھی ہوتا ہو تیسری سٹیٹمنٹ ان کے خلاف انہوں نے دی ان کے بیٹے راغہ کی سات سٹیٹمنٹس ریکارڈ گیا سات ان کے خلاف انہوں نے سات بار ان کی جواہی لیں چھ سٹیٹمنٹس میں وہ کوئی ایسی بات نہیں کہتا وہ وہی بات ریپیٹ کرتا ہے جو اربیند کے جیوال کہہ رہے ہیں اور ان کو سرکاری گواہ بنا لیا جاتا ہے ہم نے آپ کو شرط ریڈڈی کے وشہ میں بتایا تھا شرط ریڈڈی کا بھارتی جنتہ پارٹی سے کیا رشتہ ہے شرط ریڈڈی منی لارڈنگ میں گرفتار ہونے کے بعد پچپن کروڑ روپے بھارتی جنتہ پارٹی کو الیکٹرگل باہن سے دیتے ہیں سب کے مند میں سوال تھا چار میں سے آپ نے سنا درشکوں لمبے سمئے سے اس پورے معاملے کو لے کر سیاسی ورچہ سوکا کھیل وہ چال ہوئے درشکوں اور اب تو یہ بھی پلاننگ شروع کر دی ہے کہ ویبکش کو اپنے نیت رتو میں آگے بڑھایا جائے کل جو ریلی رکھی گئی وہ اربین کے جیوال کے سمرتن میں رکھی گئی عام آدمی پارٹی کی طرف سے رکھی گئی لیکن جس ٹھنگ سے ڈیڑ ڈیڑ سو سال پرانی پارٹی وہاں پر پہنچی اب سوچیں کانگریز پارٹی عام آدمی پارٹی کے بینر تلے اس پروگرام میں جب پہنچتی ہے شرط پوار پہنچتے ہیں اُدھر تھاکرے پہنچتے ہیں تو اس کا حساب طور پر مطلب یہ نکالا جائے گا کہ اربین کے جیوال مکھے ویبکش کی دھارہ میں اب آنے کا پلان بنا چکے ہیں اور یہ پلان کانگریز سمیت تمام ان ویبکشی دلوں کو بھاری بھی پڑ سکتا ہے یعنی کہ ایک تیر سے دو نشانہ والا کھیل اربین کے جیوال اس سمائے کھیل رہا ہے ویبکش کو بھی ختم کر رہا ہے اور ستہ پکش کو بھی کئی نہ کئی جو ہے درانے کا دھمکانے کا کام کر رہا ہے لیکن دوسری طرف آپ یہ مان کر کے چلئے کہ اگر اتر پردیش اور بیان جیسے راجیوں میں ویبکش کوئی بڑی جیت نہیں ملتی ہے تو یہ کھیل یہ رنیتی دھری کی دھری رہ جائے گی اب کوٹ میں جس دنگ سے اس پورے معاملے کو لے کر کے جو ہے سنوائی چل رہی ہے تمام بیان دیے جا رہے ہیں الگ الگ بکش رکھے جا رہے ہیں اس کو لے کر کے معاملہ کیسے تیہ ہوتا نظر آئے گا اس پر بھی ہمارے نظریں بنی ہوئے ہیں ایک اور بیان آپ کو سنواتے ہیں دیکھے اس ریپورٹ میڈیا کی خبروں سے پتا چل رہا ہے کلاش گھلوٹ جی کو بھی ایڈی نے سمن کیا ہے کلاش گھلوٹ بہت امپورٹنٹ کڑی ہیں اس سارے شراب گھٹا لے کی کیونکہ جب گروپ آف منسٹرز بنا جی او ایم جو ارمیند کےجریوال جی نے تین منطریوں کا گروپ آف منسٹرز بنایا جنہوں نے یہ پولیسی کو بنایا اس میں کلاش گھلوٹ ایک تھے اس تین در جین دوسرے تھے اور منیش سوڈیا جی تھے تو ایک بہت بہت سوشتہ ہے اس پوشتاش میں سب کچھ سامنے آ جائے گا کس طرح سے وہ ٹیلر میٹ پولیسی جو ارمیند کےجریوال جی کے دوستوں کو لاب دینے کے لیے بنایا گئی تھی وہ پولیسی کلاش گھلوٹ جی تک کیسے آئی وہ میٹنگ میں پولیسی کیسے آئی کیا وہی یہ پولیسی تھی جو سی ارمیند جی نے ارمیند کےجریوال جی کے گھر منیش سوڈیا جی کو تھمائی تھی کیا یہ وہی پولیسی تھی جو ساؤت کے لوگوں نے ڈراٹ کری تھی اور پھر یہ پولیسی آفیس تک پہنچتے ہیں تو ستندر جین جی کے باد منیش سوڈیا جی کے باد کلاش گھلوٹ بہت اہم کڑی ہے اور میں یہ مانتا ہوں اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا بڑا سپشٹ ہو جائے گا کہ پکتہ سبود جو ہیں وہ کلاش گھلوٹ جی کی باد چیت میں نکلیں گے اور یہ بڑا سپشٹ ہو جائے گا یہ پولیسی جو تھی پبلک کی پولیسی نہیں تھی بلکہ شراب کاروباری جنہوں نے یہ کالا دھن کمانے کا رستہ نکالا تھا اور ارمیند کےجریوال جی کے دوست تھے ان دوارہ یہ پولیسی دی گئی تھی کلاش گھلوٹ کو بھی یہ سپشٹ کرنا ہوگا ان کے پولیسی ان کے پاس کیسے آئی یہ پولیسی کی کوپنی کو کس نے تھوائی اور اگر یہ پولیسی سرکاری ڈراؤٹ کا حصہ نہیں تھی تو پھر پولیسی کلاش گھلوٹ جی کے ہاتھ میں کس نے دی یہ ساری باتیں اب ای بی کی پوچھتاش میں آئیں گی اس لئے کلاش گھلوٹ بہت ایم کڑی ہوں گے ارمیند کےجریوال جی کی سجا میں ارمیند کےجریوال جی کو یہ سارے گھٹالے کی سجا تو آپ نے دیکھا درشک ہو آخرکار اب اس کیس میں کیا ایڈی بلکل پوری طریقہ سے ڈھیلی پر چکی ہے ایڈی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ماتر بدنام کیا جا رہا ہے یہ بات جو ہے ارمیند کےجریوال کے ساتھ ساتھ کر کرتا نیتہ بھی کہہ رہے ہیں درشک ہو اس پورے معاملے کو لے کر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ ووکس میں ضرور بتائیں جڑنا ہے نیکشنا ہے نیوز کے ساتھ